دیکھو بچوں کو یہ ایک تربیت دی گی ہے جب بھی کوئی بڑا آتا ہے اس کے سواگت کے لیے اگر اس کو کھڑا ہو کے سلام نہیں کریں گے تو بچوں کی تربیت جی ناظرین ایکلیویا ریزیڈنشل مارڈل سکول کے حوالے سے کافی دنوں سے جو خبریں گردش کر رہی تھی ملا کر آج ڈی ڈی سی کونسل کی چیئرمن تازیم اختر نے ایکلیویا ریزیڈنشل مارڈل سکول مینڈر میں ان کا دورہ کیا اور وہاں پہ عوام اور بچوں کے والدین سے ملاقات کی اور انہوں نے جو بھی مشکلات تھی ان کو گوھر سے سنا اور یقین دہانی کروائی کہ ان کو جلد جلد پورا کیا جائے گا چیئرمن نے کہا کہ میں کافی عرصے سے یہاں کے آلات و واقعات کے بارے میں سن رہی تھی اور میں نے آج فیصلہ کیا کہ میں وہاں پہ پہنچ کر وہاں کے بچوں کی اور بچوں کے والدین کی جو باتیں ہیں وہ سنوں اور ان کا ازالہ کرنے کی پوری کوشش کریں گے اس دوران انہوں نے میڈیا سے بات کی آئیے سنتے ہیں کہ وہ کیا کیا تھی دیکھئے سب سے پہلے آپ میڈیا حضرات کا بھی بہت بہت شکریہ اور میں یہاں کی پبلک کو بھی اور ہمارے جتنے بھی ریپریزنٹیٹیو ہیں سب کو مبارک بات دیتی ہوں چاہے اس میں ہمارے آنر ایبل وائس چیئر پرسن ہیں آنر ایبل ڈی ڈی سی میمبر ہیڈ کوارٹر ہیں اور آنر ایبل ہمارے ڈی 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 سی میمبر میا باجی صاحب ہیں ہمارے سرپنچ حضرات ہیں اور یہاں لوکل جتنے بھی سوشل ایکٹیویسٹ ہیں ان سب کو مبارک دیتی ہوں یہاں پہ آج سب سے پہلے آپ نے پوچھا کہ دو سال ہوئے ہیں ہماری مجھے یہاں چیئر پرسن بنے ہوئے تو مجھے یہاں آنے کی ضرورت اس لیے نہیں پڑی کیونکہ ہمارے جو کانسل میمبر ہیں بہت ایکٹیو ہیں بہت اچھے سے کام کر رہے ہیں اگر یہاں پہ کوئی ایسے شکاید یا ایسا موقع ملتا تو میں ضرور یہاں پہ آتی تو آج ہم نے جو کافی ٹائم سے یہاں ایک اکلاویا مارڈل سکول کا ایشوز چل رہا تھا کافی ٹائم سے یہ کام شروع ہوا پھر یہ پینڈنگ ہو گیا اس کے بعد ہم نے آرہا ہے ریپل ایل جی صاحب سے مل کے پیسے ریلیز کروا یہاں پہ فنڈز آئے اور وہ کام پھر سے جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے تو یہاں پہ کچھ ایشوز ایسے تھے کہ کانٹریکٹر کی وجہ سے یا کہیں کس وجہ سے یہ کام رکا ہوا تھا تو آج ہم نے یہاں پہ ڈپارٹمنٹ کو بھی بلا کے بھی ڈپارٹمنٹ کے ہمارے اے ڈبلی صاحب یہاں تھے ان کو بھی بول دیا اور کانٹریکٹر کو بھی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ سیپتمبر تک اس کا ٹائم دیا ہے ہم نے دو مینے کا ٹائم دیا اس میں جتنی بھی ہے یہ کمپلیشن ہونی چاہیے باقی یہاں کے جتنی بھی ضروریات کی چیزیں جو ہیں ہمارے جیسے یہاں کے سیول سوسائٹی کے جتنے بھی لوگوں نے جو ایشیوز یہاں پہ رکھے ہیں تو ہماری پوری کوشش رہے گی کہ ان کو جلد سے جلد حل کرنے کی اور ہائر اتھارٹی تک جو بات دسٹک تک ہے وہ ہم دسٹک میں ہی حل کریں گے اور جو ہائر اتھارٹی کے لیول کی ہے تو ہم ضرور آنے ریول ایل جی صاحب سے ہمارے ٹرائبل کے سیکریٹری صاحب شاہد صاحب تک پہنچ جائیں گے تاکہ یہاں پہ کوئی بھی جو ہے پرابلم بچوں کو نہیں آنے چاہیے یہ اتنا بڑی جو ہے یہاں پہ سٹریکچر بنا ہے ویلڈنگ بنی ہے تو یہ پرابر سکول جو ہے سی بی ایسی کے نام پہ یہاں پہ بچوں نے ایڈمیشن لی ہے ابھی تک جو سی بی ایسی کا نہیں دیا گیا ہے تو اس میں ہم یہی کہنا چاہتے ہیں ہائر اتھارٹی سے بھی ایل جی انتظامیہ سے بھی کہ یہاں پہ جو ہے سی بی ایسی کا جو ہے سی بی ایسی ہونا چاہیے تو باقی جتنے بھی ایشیوز ہیں یہاں کے سٹاف کو لے کے جب سی بی ایسی کا آئے گا اس کے ساتھ سٹاف بھی سی بی ایسی کا ہی ہونا چاہیے جتنے باقی ہمارے لوگوں نے جو پوائنٹس رکھے ہیں میں ان سب کو بھی مانتی ہوں اور پوری کوشش کریں گے ان کو ضرور حل کرنے کی یہاں سمان خرید اگر یہاں پہ جم پورٹل سے جو ہے وہ سمان خریدا گیا ہے جس میں ہماری ایجنسی پی ڈی 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 کی رہی ہے تو اس میں ضرور اگر ایسی کوئی بات ہے تو میں کہتی ہوں کہ اس پہ ضرور انکوائری کریں گے ہم اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے تو ضرور انکوائری ہوگی کیونکہ آج وہ وقت نہیں رہا کہ ہم کوئی بھی چیز ہے اس کو پین ڈاؤن کر کے یا وہ ورک آرڈر یا ایسی کچھ چیزیں جو ہیں وہ نہیں رہی ہیں اب سارا سسٹم آن لائن ہو گیا ٹرانسپیرنسی بہت اچھے سے چل رہی ہے آپ سب کو پتا ہے تو اس میں اگر کچھ ایسا ہوا ہے تو اس پہ ضرور انکوائری کی جائے گی جو سمان یہاں پہ جس مقصد کے لیے یا جتنے فرد سمان کے لیے دیئے گئے تھے اگر اس طریقے کا یہاں پہ سمان نہیں لگا اس پہ ضرور انکوائری کی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ یہاں مینی سیکٹریٹ کی بات کی گئی ہے تو مینی سیکٹریٹ کافی ٹائم سے آپ کو پتہ ہے کہ صرف ہمارے وقت کب میں تو اس میں ابھی کوئی ایسا ایشیوز نہیں آیا یہ بہت پہلے سے چل رہا ہے یہاں پہ پنڈنگ کی کمی تھی پھر یہاں پہ شخص آرمی رہ رہی ہے اب اس کا کام جتنی جلدی ہو سکے ہم سٹارٹ کروانے جا رہے ہیں یہ بھی بہت جلد تیار ہو جائے گا ساتھ ساتھ میں ہمارے یہاں پہ وائن شاپ کا ایک بہت بڑا مینٹر میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایشیوز چل رہا ہے بہت سٹرائک بھی چل رہی ہے جس میں ہمارے ریپریزنٹیٹیو جتنے بھی ہیں وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ شراب کھانا بند کیا جائے تو میں ان کے ساتھ میں ان کے آواز بھی بننا چاہتی ہوں میں ان سب کا ساتھ دینا چاہتی ہوں اور ایرمیسٹیشن سے ہائر او تھارٹی سے بھی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ بند کیا جائے تاکہ ہماری یوت جو ہے ہمارے نوجوان ہیں وہ کھیل کود کی طرف پڑھائی کی طرف چلے نہ کہ گلت راستے کی طرف چلے میڈیا سے گفتگو کرنے کے دوران جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ پروگرام کہیں سائیڈ پہ ہو سکتا تھا بچوں کو آج اس پروگرام کی وجہ سے کافی خلل ہوا ان کا کیا جواب تھا شاندہ جواب تھا آئیے سنتے آج کا پروگرام ہے جو کہیں سائیڈ پہ ہو سکتا تھا بچوں کو ڈیسٹر کیا گیا ہے اور آپ کے سواگت میں بچوں کو لگایا گیا ہے اس سوالے سے کیا کہیں دیکھیں میرا جو پروگرام تھو وہ میں نے سکول میں ہی رکھا تھا تو بچوں کو جو صبح کا ٹائم کیا گیا تھا میرا ٹائم میرا پروگرام ہی سکول میں تھا تو اس کے لئے اگر بچوں کو ایسا کچھ ایشیوز آیا ہے تو میں بچوں کی ڈیمانڈ پہ یہی آئی ہوں اگر بچوں کو ایسا کچھ لگتا ہے تو یہی ہے پھر آج کے بعد اگر میڈیا میں اور لوگوں میں ہم لوگوں میں بہت فرق ہے بچوں کے کہنے پہ میں یہاں آئی ہوں سکول میں ورنہ میں نے پروگرام باہر بھی کرنا تھا پوری منٹر یہاں پڑی ہوئی ہے بہت بڑے بڑے گراؤنڈ ہوں گے بیلڈنگ ہوں گی بہت سارے چیزیں ہیں لیکن میں نے بچوں کے کہنے پہ آج میں یہاں سکول میں آئی ہوں دیکھو بچوں کو یہ ایک تربیت دی گئی ہے جب بھی کوئی بڑا آتا ہے اس کے سواگت کے لیے اگر اس کو کھڑا ہو کے سلام نہیں کریں گے بچوں کے تربیت دیں گے